قرآن کی روح سے گویا تم لاکھ چاہو تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے اللہ کی نگاہ میں جب تک جس شہ سے تمہیں بڑی محبت ہے وہ چیز خرچ نہ کر دو اور یہ مال و دولت کے لیے کہا ہے ایمان کے فوری بعد نیکی کو ڈیفائن کرتے ہوئے مال خرچ کرنا مستحقین پر ان کی مشکل کو دور کرنا ان کی حاجت روائی کرنا ان کی تنگی کو ایڈریس کرنا اس کو نیکی قرار دیا ہے نماز روزہ اس کا ذکر بھی بعد میں کیا ہے مال کم ملا آپ کو یا زیادہ ملا اس سے غرض نہیں ہے بھئی جتنا ملا اسی میں سے خرچ کریں آقا علیہ السلام نے پیمانہ دیا تھا اگر ایک شخص کا کھانا تمہارے پاس ہے تو اس کو آدھا آدھا کر کے دو میں بانٹ لو دوسرے بندے کے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے دو کا کھانا ہے تو فرمایا چار کے لیے کافی ہے اور چار کا کھانا ہے تو فرمایا آٹھ کے لیے کافی جتنا میسر ہے اس میں سے حصہ دو یہ جو بڑی دوزخ ہے جس کی آگ بڑک رہی ہے ہم ان قریب اس بڑے متقی شخص کو اس بڑے متقی کو اس دوزخ سے نجات دے دیں گے وہ کون ہے فرمایا اللذی یعطی مالہو یتزکہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے زیادہ سے زیادہ موتاجوں پر ضرورت مندوں پر مشکل زدہ لوگوں پر مال خرچ کرتا ہے اور مال کے خرچ کرنے سے اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی پاک کر لیتا ہے اور اپنا دل بھی مال کی محبت سے پاک کرتا ہے جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے ذہنی نعمت فکری نعمت عملی نعمت علمی نعمت مالی نعمت سماجی نعمت جو کچھ اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی ہر نعمت میں سے خرچ کرو جس نعمت سے نوازہ ہے جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے اللہ کی نگاہ میں تو متقی من نہیں سکتے آج وقت ہے اس بر کو حاصل کرنے کا اور اس تقویٰ کو حاصل کرنے کا کیا اس شخص کو دیکھا ہے اس شخص کو جانا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے اس طرح نہیں جھٹلاتا کہ وہ کہتا ہے اللہ کو نہیں مانتا اللہ کے رسول کو نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا اس طرح نہیں جھٹلاتا کون ہے وہ دین کو جھٹلانے والا وہ وہ شخص ہے جس کو نہ کسی یتیم کی فکر ہے نہ کسی مسکین کی فکر ہے نہ یتیم کی یتیمی پر خرچ کرتا ہے کہ اس کو بائزت مقام دلانے کے لیے سوسائیٹی میں اپنا مال خرچ کرے اور نہ مسکین کی جو متاجی ہے اس کا کوئی فکر ہے کہ اس کو کھانا کھلائے دیکھنا یہ ہے کہ ادھر ہے مال کی محبت ادھر ہے انسانیت کی محبت مشکل میں پھنسے ہیں مشکل دور کرنے کے وسائل نہیں بیٹھے ہوئے ہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہیں جو ادھر اللہ کے بندے اور انسان اور آپ کے بائی اور مسلمان اس قفیت میں بیٹھے ہیں ان سے تمہیں کتنی محبت ہے اور اپنے جتن کر کے جو مال کمایا تھا اس کے ساتھ کتنی محبت ہے اگر مال کی محبت بڑھ جائے تو یہ دو زخمیں لے جائے گی یہ اللہ سے دور کرے گی آپ کو بخیل کرے گی